ہمارے چینل شیئے مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نبی اور یہ ہم پر بات کریں گے سوچلون کے بارے میں تو کوئٹر ون کے ریزلٹ آ چکے ہیں کافی ٹائم سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ ریزلٹ آئیں گے اور پچھل کچھ ٹائم سے اچھی کانسی تیزی بھی دکھائی دے رہی ہے تو ایکسپیکٹیشنز کافی زیادہ آئی ہیں تو جتنی فگرز ہیں وہ ان کروڑ میں ہیں دیکھیں کمپنی کی سبھی انکم کو ملا کے سیدھا بات کریں گے ٹوٹل انکم کے بارے میں تو ٹوٹل انکم کمپنی کی نکل کے آ رہی ہے وان تھاوزنڈ تری ہنڈر سکسٹی ون کروڑ جو کی لاسٹ کوارٹر میں تھی وان تھاوزنڈ سکس ہنڈر نائنٹی نائن کروڑ تو سترہ سو کروڑ سے تیرہ سو کاسٹ کروڑ کمپنی کی انکم آ چکی جو کی ایر آن ایر بسٹس پہ بھی کم ہے تو یہاں پہ اور تو ایک بڑی گر رہی ہے راجشاہ کیسے اپنے کے ہاتھ لگ رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کمپنی نے کیا اپنے ٹیکسز میں دفعہ ایکسپینس میں کہیں کہ ٹوٹی کر کے پیسے بچائے ہیں تو ٹوٹل ایکسپینس کمپنی کے ہوئے ہیں بارہ ہزار ساتر کروڑ کے جو کی لاسٹ کوارٹر میں سولہ سو اٹھائیس کروڑ کے ہوئے تھے اور اس کوارٹر میں بارہ سو ستر کروڑ ہوئے ہیں تو کمپنی نے اپنے ایکسپینس کافی زیادہ کم کیے ہیں دن کمپنی نے ٹیکسز پے کیا سب کچھ پے کرنے کے بعد نیٹ پروفٹ کتنا نکل کیا رہا ہے سو کروڑ جو کی لاسٹ کوارٹر میں تین سو انیس کروڑ تھا اور لاسٹ ائر میں اب چوبیس سو بتیس کروڑ کے راؤنڈ تھا تو کمپنی کا جو ائر آن ائر ویسس پہ بہت ہی برا حال ہے کوارٹر آن کوارٹر ویسس پہ بھی کمپنی نے تین سو کروڑ سے سیدھا سو کروڑ پہ آ چکی ہے بیسیک ایپیس کی بات کریں تو کمپنی ایک شیئر کے بچھے آٹھ پیسے کماری ہے جو کی لاسٹ کوارٹر میں دو پیسے کماری تھی اور لاسٹ ائر میں کمپنی چار پیسے کے لاؤس میں تھی تو یہاں پر ایک چیز انٹرسٹنگ یہ ہے کہ کمپنی کا ایپیس انکریز ہوا ہے بقاعدہ اس چیز کے باب جود کی کمپنی کے جو نیٹ پروفٹ ہے وہ کافی زیادہ لاؤس میں سے اٹھ کے پروفٹ میں آیا ہوا ہے لیکن یہاں پر پھر بھی چیزیں کافی زیادہ کمپلیکٹڈ ہیں آپ کو یہ ریزلٹ کیسے لگے کمینٹ کر کے ضرور بتائے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت کر لے گا